بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھنے لگے ہیں پیپر اے کا تیسرا جوزہ ہسپتال فارمیسی یعنی پارٹ سی کا آخری سوال تو اس طرح آج یہ پیپر اے جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا پریکٹیکل آپ کا پہلے ہی مکمل کروا دیا گیا ہے اور پھر آئندہ انشاءاللہ دوسرے پیپر کی تیاری شروع کریں گے ہم کل سے تو اس میں عدویات کی قائم پذیری انہیں محفوظ رکھنا ان کی مدد اثر پذیری قائم رکھنے کے لیے جو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سے چند ہیں نمبر ایک پہ پریزرویٹیو دوسرا سسپینڈنگ ایجنڈ تیسرا بوفرز چوتھا سٹیبلائزر پانچمہ انٹی آکسیڈنٹ اور چھے سولو بلائزر ان کا مختصر جائزہ لیتے ہیں تو سب سے پہلے پریزرویٹیو عدویات کا مختلف جراسیم کی افضائش سے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے پریزرویٹیو ایسے کیمی مرکبات ہیں جو کسی دوا کے اندر جراسیم کی پرورش کو روکتے ہیں عدویات کو محفوظ کر دیتے ہیں اور ایک اچھے پریزرویٹریز کی مندر جازل خصوصیات ہونی چاہیے نمبر ایک مطلوبہ اثر حاصل کرنے کے لیے اس کی کم از کم مقدار استعمال ہو دوا کے محلول میں اچھی طرح مکمل حال ہونے کی صلاحیت ہو دوا کی پوٹینسی پر اثر انداز نہ ہو عدویات کی شلف لائف میں اضافہ کرے عدویات کو اپنی طاقت سے متاثر نہ کرے یعنی اس میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے مثال کے طور پر بنزویک ایسیڈ اور سوڈیم بنزویٹ دو ایسی چیزیں ہیں جو یہ سارا کام کر سکتی ہیں آسانی سے ان کو مناسب دریقے سے مناسب مقدار میں دوا میں شامل کیا جاتا ہے مولکی ایجنٹ سسپینڈنگ ایجنٹ سسپینڈشن ایسی عدویات ہیں جس میں کسی دوا کے ناحل پذیر تھوز ذرات محلول میں تیرتے رہتے ہیں اور ناحل پذیر ذرات کے مولک رکھنے میں مدد دیتے ہیں ان کو پیندے میں اکٹھا نہیں ہونے دیتے مختلف مثالیں ہیں مثلا گم اکیشیا گم ٹرگا گنت یعنی گوند کی کر اور گوند کتیرہ اس کو شامل کیا جائے تو یہ دوا کو جو تھوز اجزاء ہوتے ہیں ان کو مولک رکھتی ہے نیچے پیندے میں بیٹھنے نہیں دیتی اس لیے یہ اس میں فائدہ مند ہوتی ہیں بو فرض محلول کی شکل میں بہت سی عدویات مختلف عوامل کی وجہ سے اپنی قائم پذیری کھو دیتی ہیں ان وجوہات میں ایک وجہ محلول کی پی ایچ کا تبدیل ہونا ہے بو فرض ایسے کیمیے میں رکبات ہیں جو کسی محلول کی پی ایچ کو برقرار رکھتے ہیں جس سے عدویات کی قائم پذیری برقرار رہتی ہے مثلا فاس فیٹ بوفرز بغیرہ یہ آپ دیکھ لیں کہ فرض کر لیں ایک انجیکشن ہے اس میں بوفرز ڈالے گئے ہیں تاکہ اس کی قائم پذیری باقی رہے مثلا انجیکشن اگر آپ کو دیکھتے ہیں کہ دھوب میں رہ گیا ہے تو یہ ایسا نہیں ہو کہ فوری ہی خراب ہو جائے گا کچھ دیر کے لیے وہ اپنے آپ کو قائم رکھ سکتا ہے لیکن اس کو جلدی ہی ٹھنڈی جگہ پر لانا چاہیے اتنی دیر تک یہ بوفرز کام کرتے ہیں اس کو خراب نہیں ہوتے یعنی اس کی پی ایچ کو تبدیل نہیں ہونے دیتے اگر زیادہ دیر تک دھوب یا گرمی میں چیز پڑی رہے تو وہ خراب ہو جاتی ہے اس کی پی ایچ تبدیل ہو جاتی ہے پھر وہ زہریلی بھی ہو سکتی ہے بے اثر بھی ہو سکتی ہے تو یہ اس کو اس چیز سے محفوظ رکھنے کے لیے بوفرز کا استعمال کی جاتا ہے عدویات میں نمبر چار پہ ہے سولوبلائزر فارمیسی میں مختلف محلول کی تیاری میں ان کی اہمیت یہ ہے کہ ایسے کیمیائی مرکبات ہیں جو کسی بھی نہ حل پذیر مادے کو حل کرنے میں مدد دیتے ہیں یعنی یہ کسی بھی چیز کی حل پذیری میں مدد دیتے ہیں سٹیبلائزر یہ ایسے کیمیائی مرکبات ہیں جو عدویات کی قائم پذیری یعنی سٹیبلیٹی کے لیے ضروری ہیں ان کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے مثال کے طور پر بنزویک ایسیڈ اور سوڈیم بنزویڈ ہی اس کا یہ بہترین حل ہے انٹی آکسیڈنٹ انٹی آکسیڈنٹ ایسے کیمیائی مرکبات ہیں جو تقصیدی عمل اکسیڈیشن کے عمل کو روکتے ہیں اور عدویات کی قائم پذیری برقرار رکھتے ہیں ان کی مسالے ہیں ویٹامن سی ویٹامن ای اور گیلک ایسیڈ وغیرہ تو یہ تھے آج کے سوال ان میں آخر میں جا کے آپ کو یہ تصویر میں ہم بتا دیں گے کہ لاتینی الفاظ کا استعمال اس کو کیسے یاد کرنا ہے اور وہ کیا کیا ہیں اور اس کے ساتھ اوزان اور پیمانے ان کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا تھوڑا تفصیل یہ آپ کو بتائیں گے تو وہ آپ کو ابھی تصویر میں اس کے بعد بتانے والے ہیں یہ ہیں فارمیسی میں استعمال ہونے والے لاتینی زبان کے چند الفاظ ہیں تو چند اہم الفاظ ہیں ان کو آپ نے یاد کرنا ہے اکیلے بیٹھ کر کتاب کے درمیان میں یہ دیئے گئے ہیں تو ان کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں اور بار بار دہرائیں اور ایک دوسرے سے یہ معازنہ بھی کریں دوسرے بندے کو کتاب دیں اور خود بیٹھ کر پڑھنا شروع کریں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے اس کا پتا چل سکے مثال مثال کے دور پر آپ کو چند الفاظ کے بارے میں بتاتا ہوں ایڈ لیب اپنی مرضی سے ایڈ موو لگائیں ایکوا پانی کم ایکوا پانی کے ساتھ بیڈی دن میں دو مرتبہ یعنی صبح و شام ٹی ڈی ایس یعنی دن میں تین دفعہ اوڈی دن میں ایک دفعہ تو کوارٹرن ڈائی یعنی دن میں چار مرتبہ یہ اسی طریقے سے آپ نے یاد کرنے ہیں اور ایک دوسرے کو بتانا ہے یعنی دائیں آنکھ میں ہر دو گھنٹے بعد یعنی اومنی ٹو آر ہر تین گھنٹے بعد اومنی ٹیرٹار لوزینجز پسٹل مو سے پر ایز کھانے کے بعد یعنی پی سی لکھیں گے پوسٹ سیبوم سیبوز یہ الفاظ ہیں ان کو اپنے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھنا کہ کم از کم یہ پانچ نمبر کا سوال آ سکتے ہیں پانچ نمبر کے لازمی ہیں ویسے بھی جو نسخہ جات آپ کو کتاب میں دے گئے ان میں بھی اس کا استعمال لازمی ہے اگر آپ کو یہ یاد ہوں گے تو آسانی سے آپ اس کو دورا سکیں گے اچھے طریقے سے آپ ان کو پڑھ سکیں گے اور بتا سکیں گے اس کا مطلب سمجھ سکیں گے آخر میں اس کا دیا گیا اشاری نظام میں وزن اور ناپ کے مختلف پیمانے یہ پہلے ہیں کلو گرام کے حساب سے اس کا پورا ڈائیگرام ہے پھر یہ ملی لیٹر کے حساب سے ہے پھر آگے امپیریل سسٹم ہے وہ گرین ڈرام آنس پانڈ اور کوارٹر وغیرہ تو یہ جس طرح تیسری چوتھی جماعت میں پہاڑے پڑھتے تھے اسی طریقے سے یہ پہاڑوں کی طرح ہی یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سوالوں میں لکھنے کا موقع فراہم ہو جائے والسلام